وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعَمَلُونَ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم دیجٹل چینل درد پہ یہ سوال و جواب کا سیشن ہے میرے پاس جو سوالات ہیں یہ سترہ اور اٹھارہ فروری دو ہزار چوبیس کے ہیں کچھ سوالات سترہ فروری کے جو ہیں ان کے جوابات کل کے وی لوگ میں میں نے دے دیئے تھے جن کو جواب آج مل جائے وہ تو اپنی جگہ پہ درست ہے جن کو جواب نہ ملے تو پریشان نہیں ہونا جہاں آپ نے سوال کو پیسٹ کیا تھا تلاش چینل کی کمیونٹی میں جائیں وہاں آپ کے سوال کا جواب ہم نے دے دیا ہوا ہے تو جن سوالوں کو کاپی کر لیا گیا تھا یا وہ سوالات جو اجتماعی نوعیت کے ہیں وہ مجھے دیئے ہیں ان کے میں خود جواب دے دیتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد سوال نمبر ایک ہے جی السلام علیکم حضرت صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں نے جو قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں یہ کلام پڑھ کے آخرت کے لیے جمع کیا ہوا ہے مجھ سے کسی عورت نے کہا کہ ایک قرآن پاک مجھے ہدیہ کر دو میں نے کہا کہ آپ ایک قرآن پاک لے لیں کیا اس طرح ہدیہ ہو جاتا ہے رہنمائی فرمائیں رہنمائی فرمائیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم دین سیکھ کر راضی نہیں ہیں ہم وہ تمام خرافات بدعات کو گلے لگاتے ہیں جن کا کوئی سروپا نہیں ہوتا سمجھ آئی جس نے یہ قرآن مانگا وہ بھی جہالت کی پنڈ ہے اور جس نے یہ قرآن حدیہ کیا وہ بھی جہالت کی پنڈ ہے بھئی جب آپ نے قرآن پڑھ لیا یہ مجھے آج تھا کہ یہ منطق سمجھ نہیں آئی کہ جی سبا لاکھ مردبہ میں نے پہلا کلمہ پڑھا ہوا ہے میں نے فلان کام اتنا پڑھ کے کر کے میں نے رکھا ہوا ہے بھئی تمہارے پاس کون سا وہ اکاؤنٹ ہے جس کی اندر یہ تم نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے یعنی عجیب خدا کی قسم جہالت اس درجہ کی ہو گئی ہے کہ بندے کرنا خون بھی خولتا ہے اور شرمندگی سے بھی بندہ باز دفعہ جو ہے وہ مر جاتا ہے کہ امت اتنی گر گئی ہے اتنی لاعلم ہو گئی ہے اتنی دین سے دور ہو گئی ہے کہ نماز کی بات کیوں نہیں کرتے چھپو گے بس اللہ کا سب سے بڑا حکم جو ہے وہ کیا ہے نماز ہے نماز کی بات کیوں نہیں کرتے کبھی کسی نے کہا کہ میں نے نمازیں پڑھ کے سنبھالی ہوئی ہیں کبھی کسی نے کہا ہے کہ میں نے حاج کر کے سنبھالا ہوا ہے کبھی کسی نے کہا کہ میں نے زکاة دے کے سنبھالی ہوئی ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے پاس دین نام کی کوئی چیز نہیں اللہ بلو جو عمل آپ نے اللہ کے لیے کیا ادھر آپ عمل کرتے ہیں اگلے پل وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں فرشتے پہنچانے والے پہنچا دیتے ہیں یہ کرامن قاتبین لکھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے اب رب جانے تو رب کا نظام جانے سمجھا کی بات اور دوسرا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی عبادت کی جائے نفل عبادت خاص طور پر تو ساتھ کے ساتھ اس کو حدیہ کر دیا جائے ساتھ کے ساتھ آپ یہ اگر کام کرو گے کہ سنبھال کے رکھو گے اپنی آخرت کے لیے اب میں سوال کرتا ہوں اگر ذرا بھی ایمان ہوا شرم سے آپ جو نہ ڈوب مریں گے کہ ہم یہ کیا کرتے رہے ہیں اس قدر ہم جاہل ہیں خدا نہ خاص طور پر عبادت کرتے رہے قرآن پڑتے رہے ذکر کرتے رہے کوئی بھی چیز آپ نے اکٹھی کر کے رکھی یہ سوال آج کا لیکہ روایت عورتوں کے اندر بنی ہوئی ہے کہ کلمہ پڑھ کے رکھا کہ میری آخرت میں کام آئے گا بعد میں وہی عورت جو ہے کالے جادو کے اندر آگئی کتنی عورتیں ہیں کوئی تیسرا گھر چوتھا گھر ایسا نہیں جس میں عورت جادو نہ کر رہی ہو کروا کروا کے نہ لے کر آ رہی ہو تو جس نے جادو کیا اور جادو کروایا دونوں کافر ہو گئے سارا کیا کر آیا سارے عمال ہو گئے غارت ہو گئے نا غارت تو اللہ ولو عامال کرو تو ان کو بانٹو ان کو ہدیہ کرو ان کو جوڑ کے نہ رکھو اللہ کی بارگاہ میں وہ ویسے پہنچ جاتے ہیں جتنا قرآن پڑھا ہو یا نفل عبادت کی ہو ذکر ازکار تسبیحات کی ہو وہ راست سونے سے پہلے میں بار بار کیا سمجھاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کو ہدیہ کر کے سویا کریں شافیہ روحانی لنگر میں جمع کروا کے سویا کریں ان کے وسیلہ جنلہ سے ساری امت کو بانٹ کر سویا کریں واللہ عالم آپ یہ کہہ رہی ہو کہ میں دو قرآن پڑھ کے چار قرآن پڑھ کے اس کو دے دوں اللہ نے تیرا پڑھا قبول کیا بھی ہے یہ نہیں کیا ہوا تو ہدیہ کرتے جاؤ گے تب انشاءاللہ قبول ہی قبول ہے قبول ہی قبول اس لیے میں دونوں کو سمجھایا ہے اور تنبیہ بھی کی ہے نہ آج کے بعد یہ کبھی کسی سے قرآن اس طرح مانگنا ہے اور نہ کبھی کسی کو اس طرح قرآن دینا ہے مانگنے والے کو حیات شرم نہیں آگی خود کیوں نہیں پڑھتے یا اللہ نے کہا کہ اتنے قرآن لے کر آو اللہ نے کہا ہے گناہوں سے معافی لے کر آو ادھر امت آنے کو تیار نہیں جو میں رات کو بھی میں نے یہی بیان کیا نا کہ امت معافی مانگنے کو تیار نہیں اللہ نے کہیں کہا ہے کہ دس حج کر کے آنے ہیں اللہ نے کہا ہے کہ دس قرآن لے کر آنے ہیں اللہ نے کہا ہے کہ گناہ نہیں لے کر آنے ہیں نیکیاں کم بھی ہیں انشاءاللہ ہیوں جی مانگتے ہوگئے ہیں مانگ کے قائد ہیں سمجھا گئی نا انفرادی طور پر ایسی ہماری عادت بانے گئے ہر کام مانگ کے کرنا ہے اللہ اس نے دیتے ہیں ہمیں اس نے راس جب وہ نہیں آتی ہے اللہ بلو اس طرح کا کبھی کام نہ کبھی مدرسے میں جانا ہے نہ کبھی کسی سے مانگنا ہے کیوں مانگتے ہو تمہارا دینے والا داتا جو اس کے خزانوں میں کمی ہو گئی ہے شرم سے مار جب بندے سے مانگ رہے ہو جا کے اس نے پورا قرآن پڑا ہوا ہے اور آپ کے دو آنسو ندامت اور شرمندگی سے نکل آتے ہیں کہ یا اللہ میں نے کبھی قرآن کھول کے دیکھا نہیں ہے شافی نے جو ہے آج بزت کیا ہے تو مجھے احساس ندامت ہوا ہے تو یا اللہ میں نے آج کھولا ہے تو یوں دو آنسو گری پڑتے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ تیرے دو آنسو اس کا سو قرآن پڑا ہوا جو ہے وہ ہلکا ہو جائے اور تیرے دو آنسو قیمتی ہو جائے تیرے دو آنسو قیمتی ہو جائے حضرت صفیان سوری رحمت اللہ فرماتی ہے کہ میں ایک نوجوان سے ملا تو جو رکھیے گا میں ایک نوجوان سے ملا وہ حج نہیں کر سکا تھا یعنی اس کا حج پہ جانے کا ارادہ تھا لیکن کوئی شرعی عذر ہو گیا وہ حج پہ نہ جا سکا جب میں حج پڑھ کر واپس آیا تو میری اس نوجوان سے ملاقات ہوئی تو میں نے اسے پوچھا کہ میں نے تمہیں حج پہ دیکھا نہیں ہے ملاقات نہیں ہوئی تو اس نے کہا میں حج پہ نہیں جا سکا یہ کیا اس کے لئے کیا ہاں نکلی نا اب اس کے جو ہاں نکلی افسوس کی کہ میں حج پہ نہیں جا سکا یعنی فلاں فلاں میرا عذر تھا حضرت صفیان سوری رحمت اللہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کی جو ہاں ہے یا اس کی جو آں ہے وہ عرش پہ جا رہی ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو میں نے اسے کہا کہ اے نوجوان تو اپنی ہاں یا اپنی آہ جو ندامت اور شرمندگی کے ساتھ ہے افسوس کے ساتھ ہے یہ مجھے دے دے اور میرے تیس حج لے لے میرے تیس حج لے لے اللہ بلو اللہ تو ندامت بری آہ جو ہے وہ بھی قبول کرنے والا ندامت والے آنسو بھی قبول کرنے والا اور تم منگتوں کے سامنے اے جی اساں انہوں ایک قرآن تو دے دو اے جی دس پارے میری ماں مار گئی ہے انہوں بکشوانا ہے تو ماں دی زبان دچھالے پیسن اپنی زندگی میں کیوں نہیں پڑ سکی اللہ نے جب دنیا میں بیجا تیاری کرنے کے لیے کیوں نہیں کر کے گئی کیوں نہیں کر کے گئی ہون ماں بکشوان واسطے لوگوں سے مانگنا شروع کر دی ہے ماں تیری ہے یا میری ہے خود کیوں نہیں کرتے تو اللہ بلو یہ وہ بے شرمی ہمارے اندر سرائیت کر چکی ہے کہ ہم اپنی اصلاح نہیں چاہتے ہم کہتے ہیں ماں میری بکشوائے گئے پڑے قرآن اس نے ہے تو بکشا میں جاؤں یعنی خود نہیں کرنا تو اللہ بلو اللہ نے کیا پوچھ لیں ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ دیکھیں کہ کون اچھے عمال کر کے آتا ہے اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ کنے عمال مانگ کے لے کے آیا ہوئیں کبھی مانگتے کی بھی پوری پڑی ہے کبھی مانگتے کی بھی پوری پڑی ہے تو اس لیے اللہ بلو آج کے بعد یہ بالکل کام نہیں کرنا کبھی مدسے میں جا کے قرآن نہیں مانگنے کبھی مدسے کے بچوں کو بلا کے گھر نہیں پڑھانا کسی کو اس طرح کا محول بنا کے مدد طلب نہیں کرنی تھوڑا پڑھو خود کرو نہیں کر سکتے اس پہ ندامت اور شرمندگی افسوس کرو تیرا افسوس بھی اللہ قبول کر لے گا تو نے اس رب کو اللہ مانا ہے جو عبادتیں بھی قبول کرتا ہے اور ندامتیں بھی قبول کرتا ہے تجھے فکریں کس بات کی لگی ہوئی ہیں اصل میں تجھے جہالت ہی کھائے جا رہی ہے کیا کھائے جا رہی ہے جو مال تھا وہ کھا گئے تیرے پیر باقی بچ گئی جہالت ہاں جہالت ہاں تجھے کھائے جا رہی ہے اور بات نہیں ہے آج کے بعد اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا جو ہی عبادت نفلی کرو ساری کی ساری روز کے روز حضور کی بارگاہ میں پہنچاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو ہے وہ احسان صواب کرو اس امت کے اندر میں بھی ہوں میرے والدین بھی ہیں ہمارے سارے ابو اجداد بھی ہیں ایک ایک نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے رب جانے اور رب کا کام جانے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد سوال نمبر ہے جی دو السلام علیکم حضرت صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں نے درودت انجینہ ایک ہزار دفعہ زکاة دے کر اپنے مقصد کے لیے پڑھنے اور اس کے بعد تین سو تیرہ دفعہ یا پھر ساری زندگی دس دفعہ تقرار کرنے کا فرمایا ہے درودت انجینہ کے ساتھ کسرہ سے کون سا درودت پاک پڑھنا ہے کیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں پلیز رینمائی فرمائیں جی بالکل پڑھ سکتے ہیں جونسہ مرضی پڑھیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بار بار درودت انجینہ جو آپ نے پڑھ لیا اس کی آپ تقرار سارے زندگی رکھیں تاکہ کبھی ضرورت پڑھے تو آپ کو وہ عمل نفع دے گا باقی آپ اس کے ساتھ جونسہ سیگا چھوٹا بڑا آپ کو آسانی ہے وہ آپ منتخب کر لیں پھر سارے زندگی ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں جتنی آپ کو آسانی ہے سوال نمبر ہے جی تین السلام علیکم حضرت صاحب کیا زمین کو بھی کوئی کلام پڑھ کر ہدیہ کیا جا سکتا ہے میری امی تین بار صورت اخلاص پڑھ کے زمین کی طرف پھونک مار کے اسے سواق پہنچاتی ہے جب میں نے منع کیا کہ ایسا نہیں ہوتا تو وہ کہتی ہیں کہ ان کے بزرگوں نے بتایا ہے کیا واقعی ایسا ہوتا ہے اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں بھئی بات تو یہی تو رونا بنا ہوا ہے یہی تو شافی لڑتا ہے یہی تو شافی کڑتا ہے کہ ہم نے حضور کو نہیں مانا کملی والے کی زندگی وہ پڑی نہیں ہے ساڑھے پیر نے گیا ہے ساڑھے پیر در رسالچ آیا ہے فلاں کتاب میں آیا ہے بھئی جو بھی صورت اخلاص پڑھو یا جو چیز بھی پڑھو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاؤ ہمارے ہاں صرف دو مخلوقات ایک جن اور ایک انسان یہ شریعت کے مکلف ہے ان سے حساب ہونا ہے ان کو مدد کی ضرورت ہے باقی تمہام مخلوقات کو سواہ پنچانے کی ضرورت نہیں ہے ساڑھی ماں تک کہیں جو ماری گئی ہے اے ساڑھے پیرانہ حال ہے جو ساڑھے بزرگاں نے دسے آگا کل قیامت کے دن جب رابنے ڈنڈے مار مار کے فرشتوں نے آگ کے گرس مار مار کے ان کی بزرگی نکال لی ہے نا پھر ان پاکستانیوں کو ہندوستانیوں کو بنگلہ دیشیوں کا پاس چلنا ہے پھر ان کو پاس چلنا ہے پھر ان کو شافی مہاں یاد آنا ہے کہ واقعی شافی سچا توندہ سینہ نو ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جہالت کی فیکٹری ہیں یہ جہالت کی پندے ہیں دو لوگ ہیں یا دو مخلوقات ہیں جنات اور انسان جو شریعت کے مکلف ہے جن کا حساب کتاب ہونا ہے باقی کا تو حساب کتاب ہی نہیں ہے اور جن مخلوقات کو آپ جانتے نہیں ہیں ان کے آپ جواب دے ہی نہیں ہیں ہمیں احسان سواب کرنے کی ترغیب کس کے لیے اپنے جیسے اہل ایمان کے لیے اس میں مسلمان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں بات سمجھا رہی ہے دوسروں کی اپنی آل اولاد یا اپنی ذات کی فکر نہیں ہے زمین تا پھوکا مار دی گئے زمین جب موجہ بھئی زمین پہ دھرتی پہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو تیرا وجود جب ببرکت ہو جائے گا جب تو اس پہ چلے گی تو زمین کے اندر برکت آجے گی اگر آپ کا گھر ہے تو اس پہ پریشانیاں نہیں آئیں گی اگر آپ کا رقبہ ہے زریز زمین ہے تو اللہ وہاں سے فصل نکالے گا اناج نکالے گا اللہ برکتیں ڈال کے دکھائے گا جب اسی درطیر کے اوپر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے اللہ برکتوں کو اٹھا لے گا یہ طریقہ کا آ رہا ہے اب یہ نہیں کہ سارا دن اس کمر میں ٹی وی چلے اللہ کی نافرمانی ہو وہاں جھوٹ ہو گالی گلوچ ہو لوگوں کا حق کھایا جائے تمیز دھگا کیا جائے جادو ٹونوں کیا جائے تو راہ سونے سے پہلے تین پھوکا مار کے ازمین چھ برکت ہو گئی ہے ماشاءاللہ سوال نمبر ہے جی چار السلام علیکم مرشب پاک میں انڈیا سے ہوں یہاں انڈیا میں بچے کی ولادت کے پندرہ دن کی اندر اندر برد سرٹیفکیٹ برمانہ ہوتا ہے اللہ پاک نے چھے فروری کو دوپہر تین بجے بیٹی کی رحمت سے نوازہ ہے اس کے لیے کلسوم فلک یا سارا میں سے کون سا نام رکھنا بہتر ہے یا پھر آپ کوئی نام تجویز فرما دیں گے تاکہ میں سرٹیفکیٹ بنواز سکوں پلیز میری مجبوری کو سمجھیں جلدی جواب دیں بھائی میں کوئی چار دفعہ خود جواب دے چکا ہوں وارس اپ کے ذریعے بھی ایک جگہ پہ آپ کومنٹ کرتے ہیں آپ کو وہی بھول جاتا ہے کہ میں نے کومنٹ کہاں کیا ہوا ہے جس پوسٹ میں کومنٹ کیا ہوا تھا ہے دیکھتے کسی اور جگہ پہ جا کے ہیں بچہ جو ہے وہ بغل میں ہے ٹڈورہ اپنے پورے دنیا میں دیا ہوا ہے چار مرتبہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے جواب دیا ہے آپ کو میں نے کہا ہے کہ سارا نام رکھ لیں آپ نے تین چار پانچ سی جگہ پہ پھر میں نے بتایا نام رکھا پھر آپ نے آج ادھر لوگوں کا حق کھا لیا اپنا سوال ادھر جمع کروا کے بتایا بھائی سارا نام رکھ لو ہے سوال نمبر ہے جی پانچ السلام علیکم مرشب پاک میں نے آپ کی بیعت کر لی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے آپ کے فرمائے پانچ عمال نے ہماری زندگی بدل دی ہے میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میں نے سوالا دردہ ابراہیم کی نیت کی ہے دردہ پاک پانچ سو دفعہ روزانہ بیٹھ کر پڑھتی ہوں ماشاءاللہ کچھ چلتے پھرتے بھی پڑھتی ہوں تھوڑا سا وقت ساس اس سر کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے وہاں بیٹھ کر بھی پڑھتی ہوں کچھ کچن میں کام کرواتے ہوئے کوشش کرتی ہوں کہ میرا دھیان گمدے خزرہ کی طرف ریکیا اس طرح دردہ پاک پڑھ سکتے ہیں اوہ پائی پڑھ نہیں سکتے ساڑے پاسے دعا کرو کہ سانوی شرم آجوے آپ نے تو سوال کر کے ہمیں شرم انتا کر دیا ہے ایسے ہی پڑھنا چاہیے آپ ہمارے لیے بھی بھی دعا کرو ہماری بیٹی ہماری بہن ہمارے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ ہمیں بھی یوں توجہ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق کتاب فرمائے ہر طرح بہت اچھا آپ کر رہی ہیں اللہ سب کو ایسا کرنے کی توفیق کتاب فرمائے جی آگے ہے سوال نمبر چھے سوال یہ ہے کہ میں جوائن فائملی میں رہتی ہوں میرا شہر مجھے پسند نہیں کرتے میں اپنے گھر میں مرگی کا صدقہ نہیں دے سکتی پلیز رہنمائی فرمائیں میں صدقہ کیسے دوں اور رسولیوں کے لیے بھی کوئی عمل بتا دے جب آپ نے بتا دیا کہ میں رجت کی مریضہ ہوں تو یہ جو رسولیاں بنی ہیں یہ تو بنتی ہی رجت کی وجہ سے ہیں جادو کی وجہ سے ہیں تو آپ جو رجت کا علاج پوری امت کو میں بتا رہا ہوں وہ پانچ عامال آپ نے کرنے پانچ وقت کی نماز خزری عمل کے حسار کے ساتھ دن رات درود پاک پڑے خوشش کریں زیادہ سے زیادہ تداد درود ابراہیم کی ایک تسبیح استغفار کی رسکے حلال کمائیں اور کھائیں اور آنکھوں کی حفاظت کریں اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں آپ نے کرنا پانی زیادہ سے زیادہ پڑھ کے خزری عمل اس پہ پھونکے دم کر کے پانی زیادہ پی جتنا پانی جسم کے اندر جائے گا بیماری کی کارٹ یعنی جادو کی کارٹ ہوتی جائے گی باقی صدقہ جو دینے کا اگر آپ نہیں دے سکتے آپ کا شرعی عذر ہے تو آپ کسی کو پیسے دے سکتے ہیں کسی کی مالی مدد بھی کر سکتے ہیں اللہ آپ کے لئے آسانی فرما دے گا اور جن کے لئے آسانی ہے خون بہانہ ان کے لئے خون بہانہ ہی بہتر ہے ان کو اجازت نہیں ہے ان کی مجبوری کی وجہ سے میں نے اجازت دی ہے یہ ہماری بہن جو درود پاک پڑتی ہیں جنہوں نے کہا کہ میں گمد خضرہ کا تصور کر کے پڑتی ہوں ان کا ایک سوال میرے سے رہ گیا ہے ایک نیچے ایک اور بھی سوال ہے کہ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ بیمہ پالیسی کروانا جائز ہے یا نجائز میری رہنمائی فرما دیں بہت ٹینشن میں ہوں اللہ آپ کو ہر خوشی دے ہرگز جائز نہیں ہے بس ایک موٹا سا اصول اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی بھی مالیاتی ادارہ کوئی بھی مالیاتی ادارہ ٹھیک ہے سٹیٹ بینک کی منظوری کے بغیر ایفلییشن الہاق کے بغیر چل نہیں سکتا قانونی طور پر ٹھیک ہے تو سٹیٹ بینک جو ہے وہ سود کے نظام پر چلتا ہے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ ہے موگا یا یہ کیا ہے تلاب ہے ٹھیک ہے یہ تلاب ہے اس تلاب کے اندر پشاب ہے پخانہ ہے گندہ پانی ہے گندہ نالا ہے اس کے اندر ہے یہ سارا ادھر سے صاف پانی آ رہا ہے زمزم کیا آ رہا ہے زمزم جب یہ زمزم اس میں گرے گا تو یہ پاک رہ جائے گا بس یہ بس کوئی پولیسی والا آپ کے پاس آئے کوئی بینک آپ کے پاس آئے کوئی مالیاتی ادارہ جس کا میں آپ کیا کیا نام لوں آپ جانتے ہیں کوئی آنکھا کسی کیا واسطہ پڑھتا ہے وہ آپ کو جس طرح کا مرضی جو ہے کپڑے میں لپیڑ کے لولی پاپ دیتا ہے کہ ہمارا یہ ہے ہمارا جائز ہے آپ کو سو فیصد جائز ہے سو فیصد جائز ہے مال لو اسے ایک سوال آپ نے کرنا ہے کیا آپ کا ادارہ سٹیٹ بینک کے ساتھ ایفلیٹیڈ ہے الہاک ہے وہ کہے گا جی ہاں اس کے بغیر تو ہوتا نہیں انہیں کہ سٹیٹ بینک سوٹتے چلتا ہے تو جب وہ سارا سارا صاف بھی ہے پاک بھی ہے جو کہ نہیں ہوتا یہ جھوڑ بولتے ہیں وہ سارا صاف بھی ہے جب وہ اس طلاب میں آکے گرے گا تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا یعنی ایک کترہ بھی پشاب کا پانی کا گلاس ہے جگ ہے اس میں گرجے تو وہ پاک رہ جاتا ہے سارے کو ناپاک کر دیتا ہے تو یہ صرف جھوڑ بول کے پالیسی کرتے ہیں تو ورنہ پالیسی کی ضرورت ہے آپ کو تقافل کے نام سے جو ہے پالیسی ہوتی ہے اس کی اجازت ہے اس کی جو شرائط انہوں نے لکھی ہوئی ہیں لیکن دکھایا کچھ جاتا ہے کیا کچھ جاتا ہے دکھانے کے لئے کہنے ہیں سجید مارنوا سے کھب بھی پسیل لئے آپ اس طرح کے کام نہیں کریں آپ اللہ سے انشورس کروائیں اللہ پر بروسہ رکھیں توقع رکھیں اور اگر اللہ نے آپ کو پیسہ کو گنجائش دی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے تو اس کا سب سے بے تطعیقہ ہے کہ آپ چھوٹا موٹا بچوں کے لئے پلات لے لیں اللہ کرے جب تک ان کا وقت آئے گا ضرورتیں ہوں گی آپ کے پورا آج جائے گا سوال نمبر ہے جی سات السلام علیکم حضرت صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ پہلی امتوں پر بھی میراج سے پہلے نماز فرض تھی یا نہیں ماشاءاللہ تو پہلا سوال یہ اڈا وڈا ہے میرے کو دے دیں جواب کوئی نہیں آگا تو میں دوسرے سوال آپ کو کیا جواب دوں گا اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے پہلے کس نبی کو میراج نصیب ہوئی ہے تو اس کا مجھے جواب دیجئے گا پھر اگلے سیشن میں میں آپ کو اس سوال کا جواب دے دوں گا سوال نمبر ہے جی آٹ السلام علیکم حضرت صاحب اگر آشک جن کسی عورت کے جسم میں حلول کر جے تو اس کا علاج کیسے کرے میں بہت پریشان اس زندگی کے سب معاملات رک گئے ہیں کمر اور ناف کے نیچے سارا جسم جکڑا ہوئے ہر کام میں رکاوٹ ہے صحت خراب ہے کمر میں شدید درد اور جلن ہے میں نے خزری عمل شروع کیا تھا لیکن کار نہیں پائی نیند کا غلبہ بہت زیادہ ہوتا ہے جسم پتھر کی طرح سخت اور بزنی ہو جاتا ہے نماز بھی نہیں پڑھ جاتی ہے جن مجھے اور زیادہ دبوچنے لگتا ہے کمر سے نیچے سارا جسم شدید جلن شروع ہو جاتی ٹانگیں اکڑ جاتی ہیں پلیز دیکھیں یہ کیا معاملہ ہے یہ مسئلہ کیوں ختم نہیں ہو پا رہا میں نے بہت جگہ سے روحانی علاج کروا ہے وقتی افاقہ ہو جاتا ہے لیکن بعد میں بہت بری حالت ہوتی ہے خواب میں بھی خواب میں بھی سب کچھ نظر آتا ہے معافی چاہتی ہوں کہ مجھے یہ سب کچھ کہنا پڑھ ہے لیکن میں بہت مجبور ہوں کہ کہہ رہی ہوں میں اس مسئلے کے ویسے بہت عذیت میں ہوں اس کا حل عطا فرمائیں بیٹے آپ کو پریشان یا شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوئی آپ جان بوجھ کے زنا تو نہیں کر رہے میں نے تو اس مضمون کو انتہائی بے شرم ہو کے ہر حیاء کا پردہ پیچھے کر کے کھل کے بیان کیا ہے کہ ایک مسئلہ ہے اس میں حیاء والی بات نہیں ہے کہ خواتین کے ساتھ ہر دس میں سے ایک عورت کے ساتھ شیعتین آج کل ہم بستری کرتے ہیں زنا کرتے ہیں بچیوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ لیکن وہ بچاری مجبور ہیں وہ کسی کو بتا نہیں سکتی بعد میں پھر مسائل بن جاتے ہیں ان کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں اولاد نہیں ہوتی ان کے بچہ دانی میں رسولیاں پیپ بن جاتی ہیں وارٹر بیکز بن جاتے ہیں ان کے ایام جو ہے وہ اس کا سائیکل ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا آگے پیش ہو جاتا ہے تو بچاری شرم کے مارے اب نہ وہ باپ کو بتا سکتی ہیں نہ بائی کو نہ خامد کو نہ بیٹے کو یہ چار ہی رشتیں ہیں وہ کس کو بتائیں ہمارا معاشرہ جو ہے جہالت کی پنڈ ہے یہ سمجھنے کو بات تیار نہیں ہوتا الٹا بچاری اسی کو جو ہے وہ کوسنے دینے شروع کر دیں گے کہ تو بدکار ہے تو بدکار ہے اس لئے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جو علاج کروایا ہے وہی سب سے بڑی بیوکوفی ہے اور دوسری بیوکوفی کیا ہے کہ نماز آپ نہیں پڑھ رہی خضری عمل آپ نہیں پڑھ رہی اور آگے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دبوچنے لگ جاتے ہیں تو بھئی پھر اس کا ایک ہی حل ہے کہ قبر میں اترجو اور کوئی حل نہیں ہے اور کوئی حل نہیں ہے اگر آپ یہ سمجھو کہ میں خضری عمل بھی نہیں پڑھوں گی نماز بھی نہیں پڑھوں گی قرآن کی تلاوت بھی نہیں کروں گی پاک صاف بھی نہیں رہوں گی تو میرا کوئی علاج دوسرا کر دے گا نہ کل ہوا ہے نہ آج ہونے شافی نے کھلا کھلا آپ کو کہہ دیا ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھیں گے سارا دن درود پاک پڑھیں گے جب تک آپ کا حسار مضبوط نہیں ہوتا آپ کی جان نہیں چھوٹنی ایک بات خضری عمل آپ نے کاٹ پلٹ اور حفاظت کی نیت سے کڑا دینا ہے یہ تین نیتوں سے پڑھنا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے روزانہ خون بہانا ہے خون جب بہائیں گے تو ایک جنہ ہے یا جنہ زیادہ ہے ان سب کی طاقت سلب ہو جائے گی جون جون آپ ادھر سے خضری عمل پڑھتے جائیں گے آپ کی روحانی طاقت بڑھتی جائے گی پھر یہ آپ کے جسم میں داخل نہیں ہوں گے دو بات ہے تیسری بات یہ ہے خضری عمل ایک نماز پڑھیں گے اگلی نماز پڑھ پانی پر دم کر کے پانی پیتے رہنے پیتے رہنے خضری عمل والا پانی جب آپ کے بدن کے اندر ہوگا یہ آپ کے بدن کے اندر نہیں آسکتے یہ جل جائیں گے تو یوں آپ کی جان جو ہے وہ چھوٹے گی ورنہ یہ آپ کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے تین باتیں ہوگی چوتھی بات یہ ہے کہ یہی خضری عمل یہی خضری عمل اس کے اندر ساری چیزیں ہیں ساتھ ساتھ بار آپ نے ساری چیزیں ایک ایک بار کاغذ پر لکھ لینا ہے عراب لگا کے خوبصورت کر کے اس کو بند کر کے تویز بنا کے آپ نے گلے میں پہن لینا ہے تو انشاءاللہ عزیز جو ہے ہر طرح کا ظاہری باطنی آپ کا حسار جو ہے وہ ہو جائے گا پھر یہ آپ کے بدن میں داخل نہیں ہوں گے نہ رات کو یہ آپ کے قریب آئیں گے کیونکہ جب آپ کا وضو نہیں ہوگا آپ پڑھائی اللہ کا ذکر نہیں کر رہے سو رہے ہیں تو یہ جو گلے میں آپ نے تویز پہنا ہوگا وہ آپ کی حفاظت کے لیے کافی ہوگا تو یوں آپ کی جان چھوٹے گی باقی اگر آپ یہ کہیں جی میں نماز نہیں پڑھتی بس اسی بات پر زور ڈالیں کہ میرا جسم اکڑ جاتا ہے مجھے جلن ہوتی ہے جب آگ بدن میں جائے گی تو جلن نہیں ہوگی اور تھنڈ پڑے گی اور اب تھنڈ پڑے گی تو آنوں تے ویسے بھی شہر نو بھی ایک ایک تھنڈ نہیں پہن دی جنو بھی ایک ایک نہیں تھنڈ پہن جانے سرور بڑا سر مار رہا ہے کہتا جنو کار جاؤں وہ ایک ایک سڑ جان دی آنے آئے اگ لگ جان دی ہنو بھی تو اس لئے جلن ہونا کوئی نئی بات نہیں بھائی وہ آگ ہے ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کی لپیٹ سے جو لوہ ہوتی ہے اس سے بنایا ہے تو اس لئے وہ آگ ہے تو بدن میں جب وہ حلول کرے گا تو وہ آپ کو جلن بھی ہوگی الرجی بھی ہوگی بلڈ پریشر بھی آئے گا چٹرہ پن بھی آئے گا چیرہ سرخ بھی ہوگا دانے بھی نکلیں گے آپ کے جو ایام ہیں وہ آگے پیچھے ہوں گے خون بہت زیادہ ضائع ہوگا اور ایسی لاعلاج بیماریاں جو آپ کسی کو بتا نہیں سکتے وہ بھی ہوں گی اور بعد میں شرمگاہ کا کینسر ہونے کا امکان بہت زیادہ ہو جائے گا بچہ دانی کا کینسر تھے اے آ پی آئے بچہ دانی کا کینسر کی ہے اے آ پی نکدو نکد تو شرمگاہ کا کینسر بھی ہو جائے گا تو اس لئے آپ نے اس کو سیریس لینا ہے سوال نمبر ہے جی نو سلام علیکم حضرت صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے آمین یہ مسئلہ میں آپ سے دوبارہ کنفرم کر رہی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں پھر سے کچھ غلط کروں میں پہلے بہت مشکلوں میں ہوں آپ نے فرمایا میں انمول عمل کروں میں پانچ ہفتوں سے یا اللہ یا لطیفو ولا عمل کر رہی ہوں کیا اس کو بند کر دوں کوئی نقصان تو نہیں ہوگا اگر بند کرنا ہے تو کیسے کروں یا اس کے ساتھ ہی انمول عمل کر روں ایک اور گزارش ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ تمام نقش اور دبے ہوئے کیل مسجد میں رکھ دوں نقش تو رکھ دوں گی لیکن کیل میرے شہر نے دبائے تھے اور وہ فوت ہو گئے ہیں مجھے پتہ نہیں کیل گھر میں کس کی جگہ لگے ہوئے ہیں پلیز میری رہنمائی فرما دیں مجھے اس کا حل بتا دیں جو کیل لگائے ہوئے ہیں اب عورت ذات ہیں آپ نے ان کو نہیں نکالنا نکالنے کے بعد باز دفعہ مسائل بھی بن جاتے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں جو نقش وغیرہ ہیں وہ کسی کو دے دیں وہ پانی میں بہا دیں یا مسجد میں رکھا دیں جو آپ کو آسانی ہے مسجد والے جو ہے اس کو پانی میں بہا دیں گے یا ان کے ہاں جو نظام ہوگا باقی جو آپ نے پوچھا ہے کہ انمول عمل کے ساتھ آپ یا اللہ ہو یا لطیف ہو کیونکہ آپ نے شروع کر لیا ہوا ہے تو آپ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ دیا کریں مزید نہیں پڑھنا باقی سارا وقت درود پاک کو دے خزری عمل کو دے پانی پہ دم کر کے وہ پانی پین نہائیں تاکہ آپ روجت کا علاج ہو آپ پرشانیوں سے نکلے کوئی مزید وظیفہ آپ نے نہیں کرنا جب تک آپ کا علاج مکمل نہیں ہو جاتا سوال نمبر ہے جی دس السلام علیکم حضرت صاحب میرے میسیج کا آدھا حصہ پڑھا گیا تھا میرا میسیج بہت لمبا تھا آپ نے میرے شوہر کے بارے میں کوئی بات نہیں فرمائی شوہر کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی کوئی بھی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی تو اسی کا نام تو شوہر ہوتا ہے اسی آوی انجی ہیں میں اس لئے چھوڑ دیا ہوگا اللہ نے مجھے بھولا دیا ہوگا بھائی ہے تو میری اپنی بھی بستیہ گئی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے شوہر کے کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو جیدہ کوئی گلت سمجھ نہ آئے اسی کو تو شوہر کہتے ہیں جیدہ اگا ہوئے نہ کھبا ہوئے نہ سجا ہوئے اس کو کیا کہتے ہیں شوہر کہتے ہیں تو جو کوئی بات مانے نہ ہر بات پہ نہ شکری کرے اس کو بھی بھی کہتے ہیں تو یہ موٹی موٹی طریفے ہیں تو یہ یاد رکھنی چاہیے ہیں آپ کو بھی تیرا موہ بڑا چڑھ رہا ہے شوہر صاحب بیٹھے ہوں ہے کہہ رہے ہیں حضرت صاحب نگت نگت بستی کر رہے ہیں بھئی بستی نہیں کر رہا میں بھی تو اس میں شامل ہوں یعنی جس کا کوئی موڈ کا پتہ نہ چلے کس وقت کیا موڈ ہو جانا ہے برسات کی طرح ہو نا سامن کی طرح ٹھیک ہے اس کا نام ہوتا ہے شوہر آج بی بی نے بڑے اچھے طریقے اس کے ساتھ الو گوشت پکایا ہے ایک کل پکایا ہے یا پھر پکا لیا ہے اچھا یہ جو اس طرح کی ہوتے ہیں روزہ الو پکا لیتی ہے روزہ الو پکا لیتی ہے پھا پھا لڑائی ہو گئی برتن پھینک دیئے ٹی وی کا ریموٹ اٹھا کے مارا وہ ٹوٹ کے ادھر پڑا جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا نا تو چھوٹے نے بلائے اے ایدھر آئے امران چھوٹے لڑکے کا نام فرق رہے امران اے ایدھر آئے امران اے پھڑ اے دو والیوں نے ٹکیاں دے لیکھیا رہ گئے بی لاغ سارا ایدھر لطیقے سناو بس ہے ایک قوم کی اصلیت رکھو سامنے اے یہ ہماری یہ والی قوم ہے اس کا نام شہر ہوتا ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے پہلے لڑائی کس بات بھی ہوئی تھی کہ آلوکیں بکھائیں ہیں جب مار مور لیا گالیاں نکال لیا غصہ اتر گیا ٹی وی کا ریموٹ ٹوٹ گیا اب ٹھنڈے ہو کے اے ایدھر آئے چھوٹے ہیں اے دو ٹکیوں ہم مورتا پھڑ کے لیا گیا آلو علیوں تو گئے تو پھر بھی آلو ہی کھائیں اس کا نام کیا ہوتا ہے شور تو اللہ والی ہوا آپ سمجھو ہماری نفسیات آپ نے پھر کیا پی ایچڈی کی ہوئی ہے آپ سمجھ ہی نہیں دیں اور جو ہر وقت میں شکری کرے اس کا نام بی بی ہوتا ہے ہر وقت جو بول دی رہے اس کا نام بی بی ہوتا ہے بس دونوں ایک دوسرے کو سمجھو انشاءاللہ لڑائیاں ختم ہو جائے گی تو پھر مجھے یہ جو درمیان میں سینسر نہیں کرنا پڑے گا نہ اللہ مجھے بھولائے گا لو جی ماشاءاللہ یہ لمبا بھی بہت ہے اور دوبارہ پڑھتا ہوں سوال نمبر ہے جی دس سلام علیکم حضرت صاحب میرے میسج کا آدھا حصہ پڑھا گیا تھا میرا میسج بہت لمبا تھا آپ نے میرے شہر کے بارے میں کوئی بات نہیں فرمائی شہر کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی کوئی بھی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی وہ بالکل ٹھیک تھے پھر ٹیومر کا مسئلہ ہو گیا اور ہم نے روحانی علاج کروانا شروع کیا لیکن میرے شہر بول نہیں سکتے تھے پھر بولنے لگ گئے بولتے ہیں لیکن کوئی بات سمجھ نہیں آتی پھر ایک اللہ والے سمیلے انہوں نے پڑھائی کی اور مجھے بھی بتائی انہوں نے پانی اور نمک پر دم کر کے دیا میں پڑھائی کر کے پانی نمک اور تیل پر دم کرتی تھی تیل پر دم کر کے شہر کی مالش بھی کرتی ہوں نمک کھانے میں ڈال دیتی ہوں سب گاروالوں کو بھی کھیلاتی ہوں آج مات بعد میرے شہر ٹھیک ہو گے اس دوران میری بیٹیوں کے رشتوں کی شدید بندش ہو گئی اب میں یہاں روک دوں پھر بات آپ کہیں گے پھر جواب نہیں دیا اب یہ سارا کیا ہے وہ وضائف جو آپ نے علاج کے لیے کیے مریض کا علاج تو ہو گیا آپ کو شرائط نہیں بتائی تھی اب وہ جادو ادھر سے اڑا ادھر آ گیا یعنی وہ رجت بن گئی ہے رشتے آپ کے بچیوں کے اس لیے نہیں ہوئے پھر وہ اللہ والے ملک سے باہر چلے گئے جانے وہ کیسی ہستی تھے جنہوں نے فی سبیل اللہ ہمارا علاج کیا اور شفاہ بھی ہوئی اس کے بعد زندگی برس مسئیبت میں آ گئے وہ اللہ والے تھے آج ایک نے میرے سے سوال پوچھا ہوا تھا پیر ظلفکار نقشبندی صاحب اور تارک شازلی صاحب جو کراچی والے ہیں بظاہر جی وہ اللہ کے ولی لگتے ہیں لیکن وہ بھی تو وظیفے دے رہے ہیں نہ شرائط بتاتے ہیں تو کیا ان کی ولایت میں کوئی شک ہے وہ میں کہاں بھائی مجھے تو اپنے ایمان کا پتہ نہیں کہ میں نے ایمان کے ساتھ مرنا ہے یا ایمان کے بغیر جانا ہے یہ تو اللہ کا نظام اللہ جانتا ہے میں کون ہوتا ہوں کسی کے بارے میں یہ کہنے والا ہاں میں یہ دڑھلے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ نیک لوگ ہیں نیک صالح لوگ ہیں اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے باقی رہی بعد شرائط کی روحانیت کی شرائط کی اللہ بھالو ان بچاروں کا کیا قصور ہے کوئی پوری امت کے اندر شافی کے علاوہ کوئی ایک بندہ بتا دو تو تب ہے تو میں کیا کہتا ہوں کہ بھئی یہ میرا کمال نہیں ہے یہ حضور کا فرمان ہے اور حضور کا کمال ہے کتنی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ میرا شکریہ نہیں ہے آپ نے ادا کرنا آپ نے شکریہ ادا کرنا حضور علیہ السلام کا جب میں پھنسا تو انہوں نے نکالا تو میری ڈیوڈی لگی میں تمہیں نکال رہا ہوں میں تو اس احسان کا بدلہ اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں اترنا نہیں ہے بس آپ اپنے تہہی کوشش کر رہا ہوں شکریہ آپ نے کس کا ادا کرنا ہے حضور علیہ السلام کا ہے فوجی سلوٹ کرنا ہے آپ نے سلام پڑھنا ہے اور درود پڑھنا ہے فوجی سلوٹ کرنا ہے حضور کو کہ یہ ان کا کرم ہے اللہم نے یہ بات ولایت کی نہیں ہے یہ شازلی صاحب کی بات ہو یا جیسے ہماری بہن نے کہا ہے کہ وہ اللہ والے تھے دیکھیں انہوں نے علاج کیا علاج کیا ہوا ان کے ناکس ہونے کی دلیل کیا ہے کہ وہ کہنا ہے ادھر سے صاف کر کے ادھر لگا دیا تو یہ صفائی تو نہ ہوئی نا یہ ناکس صاف کی گال پہ لگا دیا تو وہ صفائی کہیں گے اس کو تو ہمارے پچھلے جو چلے آ رہے ہیں انہوں نے صفائیاں اسی طرح کی کی ہیں علاج اسی طرح کی ہے جب تاکہ شرائط کا علم نہیں ہوگا آپ کو روحانیت کا مکمل علم نہیں ہوگا آپ علاج نہیں کر سکتے اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ مسنون عامال کے اندر رہو تاکہ آپ کو اس طرح کے پڑھنے نہ پڑھنا پڑھے تاکہ آپ کی زندگی جو وہ محفوظ رہے باقی انہوں نے علاج کیا اللہ کی رضا کے لی کے اللہ ان کو عجر عظیم عطا فرمائے میں نے جو آپ کو ساری بات سمجھا دی بلکہ آپ کو میرے بیانہ سن کے اب تک یہ بات سمجھ بھی آ جانے چاہیے تھی کہ آپ نے جب میاں کا علاج کیا رنگ برنگے آپ نے وظائف کیے میاں تو جو ماشاء اللہ اٹھ کے بیٹھ گئے ان کے نصیب میں شفاہ لکھی ہوئی تھی لیکن ان وظائف کو پڑھتے ہوئے اپنا کوئی خیال نہیں رکھا وہ سارا جادو آپ پہ پڑھا اب میں ایک مثال دیتا ہوں تو آپ کو ساری بات سمجھا چاہیے اب میری بہن یہ جو ہیں جو کہہ رہی ہیں ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ جادو کین جا سکتا ہے آتا ہے نا کہ جادو کین جا سکتا ہے بس کاٹ ہو گئی تکاٹ ہو گئی ایسی آئے گا نا آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ساف سوترے میک اپ کیا ہوئے رپیہ پچی چھ بیسو لائے اپنے ہوتے تیار ہو گئے آپ کہیں جانے لگیئے تو بیٹی آپ کو کہتی ہے کہ ماما جانے سے پہلے نہ مرگی زبا کر دیں تو آپ اسی طرح ٹشن ٹیٹ ہوئی ہوئی ہیں آپ کہتی ہے کہ میں چھوڑی پھیر نہیں میں چھوڑی پھیر دیتی ہوں آپ چھوڑی پھیرتی ہیں تو وہ سارا خون آپ کے کپڑوں پر پڑتا ہے بیٹی کو نفع تو ہو گیا اس کی مرگی تو ہو گئی زبا اب آپ کے ساتھ کیا ہوا اب آپ کے ساتھ کیا ہوا سمجھ آگئی اب ان کا تو نفع ہو گیا بیٹی کا کہ آپ نے اس کا جانے جانے سے پہلے پہلے کام کر دیا اب یہ جو آپ پہ چھنٹے پڑ گئے ہیں یہ کون دوئے گا اب بے وکوفی آپ نے کیا کی کہ آپ کو پتا تھا میرے کپڑے صاف ہیں تو آپ کو کچھ کہا چاہیے تھا اپنے اوپر اپرن لینا کوئی کپڑا ڈالتے حفاظت کرتے اپرن کیا ہے حسار ہے تو آپ نے جب اپنے کپڑوں کا اپنے جسم کا حسار نہ کیا جب خون اڑا وہ گندگی آپ کے اوپر آئی آپ کو نقصان ہو گیا تو بے نہیں عملیات کی دنیا میں جب ہم وظائف کرتے ہیں جادو کی کارٹ کے لیے تو پہلے اپنے حفاظت نہیں کرتے اپنا ہمیں پتا نہیں تھا ہم بس علاج شروع کر دیتے ہیں اس طرح ہمیں تکبیر ڈالنا شروع کر دی ہمیں یہ نہیں پتا بھئی خون نکلے گا تو یہ میرے اوپر بھی آنا ہے اس طرح آپ دیکھیں جو اناڑی کسائی ہوتے ہیں تو عید قربان پہ وہ جب کرتے ہیں تو آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں جانور جو ہے وہ درمیان میں اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں اتنے نقصان ہوتے ہیں کیوں انہیں طریقہ نہیں آتا ہوتا یہی مسئلہ وظائف کے اندر ہے ان کو صرف یہ ہوتا ہے چھوری پھیر نہیں ہے نا بس تو وہ چھوری لڑ جاتی ہے پھر ان کو ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں بازو ٹوٹ جاتے ہیں زخمی ہو جاتے ہیں حادثے ہو جاتے ہیں جانور کو تکلیف لیدہ ہو اس کا گناہ لیدہ کس وجہ سے انہیں علم نہیں ہوتا جو قصائی ہوتا ہے پشاور وہ کیا ہے اپنے آپ کو بھی بچاتا ہے اور جانور کو بھی تکلیف نہیں ہونے دیتا تو یہ ہے یہ کام عامل کا یہ کام عامل کا عامل کو پتا ہے کہ پہلے میں نے اپنا حسار کرنا پھر علاج کرنا ہے اس لیے تو اللہ بلو میں کوستا ہوں پیروں کو کہ پیروں نے حضور کی امت کا بیڑا غرق کر دیا ان کو لگانا تھا توبہ پہ ان کو لگا دیا علاج کے اوپر تو یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ گھر گھر میں ڈاکٹر پیدا ہو جائے تو ان کی کوئی ڈاکٹری کو ماننے گا یہ ہمارے ساتھ فراد جو ہے وہ ہمارے نامنہاد بزرگوں نے کیا ہے تو اس لیے آپ کے اوپر کوئی جادو یا اس طرح نہیں ہے جو آپ نے اپنے میاں کے علاج کے لیے رنگ برنگے وظائف کیا اب ان کی رجت ہے اب رجت کا علاج جو ہے مکمل کریں پھر وہ اللہ والے ملک سے باہر چلے جانے وہ کیسی ہستی تھی جنہوں نے فیس بلیلہ ہمارا علاج کیا اور شفاہ بھی ہوئی اس کے بعد زندگی بار پھر ہم مصیبت میں آگئے میں انہیں بہت دعائیں دیتی ہوں یہاں جتنے آمل پیر بابے تھے میں نے سب سے علاج کروا لیا اور کروا چکی ہوں ماشاءاللہ آگے وہ رسالے والوں کی بات کر رہی میں رسالے والوں کی درس بھی سنتی تھی انہیں کے وظائف شروع کیے تھے ماشاءاللہ میری پیم جیوندی رہوے تے اڈیاں چک کے راکھ تلیل انہ دوبٹا لیا کہ دو تصویہیں ہو ٹھوک ہیں یا کہ ہارو والا عمل بھی کر ہاں میم لائیون سرونہ والا بھی کر تین تین دن وہاں جا کر رہی لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا لو آپ ایسے پریشان ہو گئی ہو تین دن سے پریشان ہو گئی شافی نے تو قیامتہ کا وقت دیا ہوا تین دن جانے سے کیا ہو جانا ہے آپ قیامت تک بھی رہیں وہاں پہ تو آپ کو کچھ ملنے والا نہیں جتنا پڑھتے جاؤ گے اتنا اجڑتا جائے گا لو جی ساڑھی گالوں نے واپس آنے لگی کم خراب ہو گیا میں رسالے والے کے درس سنتی تھی ان کے وظائف بھی شروع کیے دو دو تین تین دن وہاں جا کر رہی لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا میں نے کہا نا میری نکت بزتی ہونے لگی ہے میں آگے ان کو کوسنے دے رہا تھا کہ یہ کرو انہوں نے کہا حضرت صاحب آپ ادھری پہنچی سرکار نہیں ہے جتنا آپ کہتے ہیں میں آب سے پہنچی ہوں ہوں میں نے سارا کچھ کر لیا میں ان کو حیات دلانے کے لیے کوسنہ دینے لگا تھا انہوں نے مجھے سنا دیا کہ آپ مجھے سنا رہے ہیں ہم یہ کر چکے ہیں پھر جب کوئی افاقہ نہ ہوا تو میں نے یا کہارو کا عمل شروع کر دیا تین ماہ پڑا پھر میں نے آپ کا رجد کا بیان دیکھا تو میں نے ڈر کر یہ عمل چھوڑ دیا پھر میں نے خضری عمل شروع کر لیا خضری عمل پڑھتی ہوں اپنا اپنے شہر بچوں کا حسار کرتی ہوں پانی پر دم کرتی ہوں شہر کے سار کو بھی دم کرتی ہوں آپ سے گزارش ہے کہ میرے شہر کی دماغ کی شریعانی بلاک ہیں باقی معاملات اب الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں لیکن نماز قرآن پڑھنا اپنا نام لینا بھول گئے ہیں بول کے کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کا بولنے والا سسٹم بلاک ہو گیا ہے میں نے 26 دسمبر سے خضری عمل شروع کیا ہے درد پاکہ اولیسہ پارڈی ان کے علاج کے متعلق میری رہنمائی فرمائے کوئی علاج نہیں ہے کچھ نہیں کرنا جادو کی وجہ سے انہیں نقصان پہنچا اس کے بعد ان کا جو علاج مکمل نہیں ہو رہا وہ یہ ہے کہ آپ نے وظائف کیے پھر رنگ برنگے تعویزات کیے عاملوں سے علاج کروایا مسئلے سے آپ نے مسائل بنا لیے اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے صدقہ خرات کا احتمام کریں جو میں بار بار بیانات میں بتاتا ہوں خون بہانے کا وہ کریں باقی آپ کا علاج بالکل ٹھیک جا رہا ہے کچھ وقت لگے گا میری دعا ہے اللہ سونا ان کو صحیح والے زندگی عطا فرمائے گا باقی آپ کے بیٹیوں کے مسئلے بھی ہیں آپ سارے بیانات سنتے رہتی ہیں کہ وہ رجت کی وجہ سے ہوا ہے جب تک رجت کا علاج نہیں ہوگا یہ رشتوں والا معاملہ نہیں ہوگا اگر رشتے اگر ہو بھی جاتے ہیں تو نباہ نہیں ہوگا نباہ ہو جاتا ہے اولاد نہیں ہوگی یعنی مسئلہ در مسئلہ آپ کو پیش رہے گا تو اس لیے آپ یکسو ہو کہ آپ بھی بیٹیاں بھی سارے مل کے پہلے اپنے گھر کو گندگی سے صاف کریں اپنا علاج کریں اور جو آپ نے ہمیں بتایا ہے ہر بندے کو بتائیں حضور کی ہر امتی کو بتائیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے آپ بچ جو خدا کا واسہ آپ بچ جو خدا کا واسہ کسی ایک بندے کو بھی آپ بچا لو کہ تو انشاءاللہ اللہ سونا ہو سکتا ہے آپ کے اس عمل کی برکت سے آپ کی مشکل آسان کر دیا سوال نمبر ہے جی گیارہ اور آخری السلام علیکم حضرت صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں پسینے کی بدبو کی وجہ سے بہت پریشان ہوں خاص طور پر بغل کی بدبو کا کیا کروں صفائی کے بابا جود نہیں جاتی غسل کرنے کے تھوڑی دیر بعد بدبو آنے لگتی ہے کوئی پرفیوم یا ایتر استعمال کرتا ہوں تو بدبو کے ساتھ مکس ہو کر بری گھن آنے لگتی ہے کیا اس کا تعلق کسی روحانی معاملے کے ساتھ ہے جی بالکل ہے اگر ایسا ہے تو اس کا علاج کیسے کروں اگر ایسا نہیں ہے تو برائے مہربانی کوئی طبی علاج بتائیں اکثر لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے سب قبلہ ہو جائے گا جزاک اللہ خیر دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے بدبودار پسینہ ہونا کیا ہونا بدبودار پسینہ ہونا میں دو تین دلائل بھی دوں گا انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا اور یہ بڑا اچھا سوال ہے اس کے اوپر تو مکمل ایک مفصل بیان بھی ہو سکتا ہے پسینہ بدبودار جو ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے میڈیکلی میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ جب ہمارے جسم کے اندر زہر علودہ مادے کی مقدار بڑھ جاتی ہے اس کو ہم اپنی میڈیکل کی زبان میں کہیں گے کہ ٹاکسنز جو ہے وہ پرریوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں یعنی جو ٹاکسک میٹر ہے وہ بڑھ جے گا تو پھر کیا ہوگا اسی سے ہمیں بیماریاں لگیں گی اور اسی سے ہمارا پسینہ جو ہے وہ بدبودار ہونا شروع اچھا تھا جب جادو ہوتا ہے یا جب شیعتین ہمارے ساتھ ملتے ہیں گل مل جاتے ہیں اب شیعتین کا گلنا ملنا یہاں بات توجہوں کے ساتھ سننی ہے کیونکہ ہر بات کو جادو میں نہیں لے جانا اس سے پھر انسان ڈر جاتا ہے ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے شیعتین انسان کے اوپر مسلط ہونے کی کئی وجوہات ہیں اور آج کے دور میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے اللہ کی نافرمانی اللہ کی کیا ہے نافرمانی جب اللہ کی نافرمانی کروگے آپ کے اوپر مسلط ہو جائیں گے جب یہ شیعتین مسلط ہوں گے آج سا سا قریب ہو گئے یہ بدن کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائیں گے جب یہ بدن کے اندر نکلیں گے آئیں گے جائیں گے یہ کیا ہے یہ آگ ہے اور ہم کیا ہیں مٹی ہیں ہماری ان کی مطابقہ تو نہیں ہے یہ غلیز گندگی جب غلیز جو ہے یہ گندگی اندر لے کے جائیں گے تو ہمارے جسم کے اندر پیدا ہوں گے ٹاکسنز وہ ٹاکسنز کی وجہ سے ہمارے جسم میں رسولیاں بنیں گے پتھریاں بنیں گے مختلف امراض جو ہمیں لاحق ہوں گے سب سے بڑی وجہ آج کے دور میں یہ ہے اور دوسری وجہ کیا ہے کہ کھانا یعنی بدنی وجہ یعنی روحانی وجہ نہیں ہے بدنی وجہ ہے کہ ہم پانی نہیں پیتے پانی کم پیئیں گے تو تب بھی آپ کے ساتھ یہ مسئلہ شروع ہو جائے گا اور اگر آپ کا لیور یعنی آپ کا جو جگر ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا ٹھیک ہے آپ کے گردے ٹھیک کام نہیں کر رہے تو تب بھی آپ کے ساتھ یہ مسائل جو ہے وہ شروع جو ہے وہ ہو جائیں گے لیکن جو آج کل لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہے زیادہ وہ ہے روحانی اگر روحانی نہ بھی ہو تو اس مسئلہ کا علاج روحانی موجود ہے مثال کے طور پر آپ کے ساتھ مسئلہ ہے جسمانی مسئلہ کیا ہے جسمانی تو انشاءاللہ جسمانی مسئلہ کا کسی ڈاکٹر سے علاج کروانے کی ضرورت تو نہیں ہے یہ مسئلہ روحانی طور پر حال ہو جائے گا اب میں نے آپ کو کہا تھا میں دلیل دوں گا آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا حضور علیہ السلام دوپہر کے وقت سوئے ہوئے ہیں استرہت فرما رہے ہیں کلولہ جس کو کہتے ہیں امی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمسائز میں سے انسار کی ایک خاتون آئی تو حضور علیہ السلام جب استرہت فرما رہے تھے تو آپ کا پسینہ مبارک جو ہے بہر رہا تھا پسینے سے شرابور تھے تو میں دوڑ کر گئی میں شیشی لے کر آئی تو حضور علیہ السلام کی جو کون ہی ہے اسے پسینہ بہر رہا تھا وہ میں نے سارا اس شیشی کے اندر اکٹھے کار لیا تو وہ شیشی جو ہے وہ میں نے اس کو خاتون کو دے دی اس کی بیٹی کی شادی تھی تو میں نے کہا یہ حدیعہ آپ لے جو اب یہ پسینہ جو ہے حضور علیہ السلام کا وہ شیشی میں ڈال کے کس کو دے دیا ہے انسار کی خاتون کو انہوں نے جا کے اپنی بیٹی کو دے دیا بیٹی نے جو ہے وہ لگایا لگا کے پسینہ رخصی ہو گئی اگلے دنوں اس نے غسل بھی کیا نہائی دوئے بھی سسرال میں رہ کے آئی بھی جب مہکے گھر آئی تو خشبو آ رہی ہے ماں کو آ کے بتانے لگی کہ ماں میں نے جا کے غسل بھی کیا نمازیں بھی پڑھیں وضو بھی کیا خشبو ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے اب وہ پسینہ جو ہے وہ گھر میں استعمال کرتے ہیں اور سارے گھر کے اندر خشبو مہکتی ہے چند دنوں کے بعد اس گھر کا نام ہو گیا خشبووں والا گھر تو حضور علیہ السلام کے پسینہ مبارسے کیا آتی دی خشبو کیوں حضور علیہ السلام کا قلبِ اتر کائنات میں سب سے زیادہ منور روحانیت میں سب سے زیادہ اوپر سمجھا گی اعلیٰ ترین مقام کے اوپر جون جون آپ کا باطن آپ کا قلب اللہ کے ذکر سے منور ہوتا جائے گا جتنا آپ تقویٰ اختیار کرتے جائیں گے گناہوں سے بچتے جائیں گے آپ کے اندر خشبو پیدا ہوتے جائے گے یہاں تک کہ آپ کی سانسوں بھی بھی خشبو ہو گئے اس لئے کبھی بھی کسی اللہ والے کے پسینے سے بدبو نہیں آئے گی یہ اللہ والوں کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے تجڑے تُسی پیر پھڑے پھڑ دے ہو انہوں نے نال کھول دے انہوں نے موہ چاہی پمباکی آن دے ہو موہ چاہی بو آن دے ہو بلکہ تے موہ وکھنوں دیل نہیں کرتا موہ کی ہوتا موہ فٹے موہ اندھ آئے گئے یہ جتے انہوں نے پیر پھڑے ساڈہ پیر میرا پیر میرا پیر سونا میرا پیر سونا جیتا موہ اڈا کو جائے گا ہے اوہ اندر کے ڈا کو جاوے گا اندر کے ڈا کالا ہوئے گا اللہ نے آج تک کسی بھی نبی کو اور کسی بھی ولی کو بدصورت نہیں بنایا نبی ہوگا خوبصورت ہوگا ولی ہوگا تو خوبصورت ہوگا نبی ہوگا تو اس کے موں سے اس کے بدن سے اس کے پسینے سے بدبو نہیں آئے گی ولی ہوگا اس کے موں سے اس کے بدن سے اس کے پسینے سے بدبو نہیں آئے گی یہ میں نشانیاں راز بتا رہا ہوں جے کسی زندگی کی پیر پھڑنا پیہ جاوے تے شافیدی گلنا یاد رکھنی ہے کہ کامدہ کو بندیتہ پوتر پھڑے آجئے دماد تا پیر پیڑا پی جائے بس اللہ ماف کر انہی سے پوچھو جن کو دماد برا پڑا ہوا ہے یا جن کو پیر برا پڑا ہوا ہے کون برا پڑ جائے دماد اور پیر تو بس دنیا آخرت برباد ہو جاتی ہے تو اس لیے آپ درود پاک پڑھیں سیدنا تاہرون صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے ایک بیان بھی کیا کملی چینل پر کافی پرانا یعنی میرا ذہن میں آتا ہے می یا جون کے بیانات یا جولائی کے بیانات ہیں دو ہزار تئیس کے وہ آپ دیکھیں وہاں آپ کو مل لے گا پورا طریقہ میں نے سمجھا ہے اس میں بھی میں نے تھوڑا سی یہ بات کی تھی کہ پسینے کی بدبو ہو یا موہ سے بدبو آتی ہو بغلوں سے بدبو آتی ہے پاؤں میں بدبو آتی ہے پسینہ آتا ہے بعض لوگوں کو یا ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں بعض لوگوں کو پسینہ آتا ہے اس میں بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ یہ والا درود پاک پڑھیں سیدنا تاہرون تاہر تاہرون صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا تاہرون صلی اللہ علیہ وسلم یہ والا درود پاک جتنا کسرت کے ساتھ پڑھیں گے یہ روحانی علاج ہے ہر طرح کی بدبو کا جسم سے آتی ہو یا موہ سے آتی ہو کیونکہ جتنے گناہ بڑھتے ہیں ان سے روح کے اندر بدبو پیدا ہوتی ہے تو یہ روح کی بدبو کو بھی دور کرنے کے لیے درود پاک ہے سیدنا تاہرون صلی اللہ علیہ وسلم اور بدن کی بدبو کو بھی دور کرنے کے لیے یہ والا درود پاک ہے سیدنا تاہرون صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ آپ نے کسی قسم کا کوئی علاج نہیں کروانا بساوقات اس کا جو علاج ہوتا ہے پسینے کا وہ فزیشن ایسی میڈیسن لکھ کے دے دیتے ہیں جس سے پسینہ بالکل رک جاتا ہے پسینہ رک گیا آپ کو بدبو کا مسئلہ تو کسی حد تک حل ہو جائے گا لیکن آپ ایسی لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے کہ زبانے میں ان کا علاج نہیں ہوگا اس لیے بے شک وہ پسینہ بدبودار ہے لیکن آپ کے لیے وہ باعث رحمت ہے کہ آپ کا گند جو ہے ٹاکسنگ جو ہے وہ مسام کے رستے باہر نکلتا ہے تو اس لیے اس کا کوئی علاج نہیں کروانا پانی زیادہ پیئیں خضری عمل پڑھ کے ہر نماز سے دوسری نماز کے بعد ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑی سی پھٹکری ٹوٹکا پھٹکری جو ہے ملکل اجتہ چنے کا دانہ ہے اتنا بس ڈال کے بالٹی کے اندر وہ آپ پہلے جب اپنا سارا غسل کر لیں بعد میں ایک ڈبا ادھر ایک ادھر سر پہ ڈال لیا کریں یا وہ جگہ جو جن میں بدبو آتی ہے ہاتھ ہے یا بغلے ہیں وہاں پہ ڈبا ڈبا بعد میں ڈال لیا سارے بدن پہ اگر نہیں ڈالنا تو اور کوئی اس کے علاوہ علاج نہیں کرنا میں نے دعا بھی بتا دیا اور دعا بھی بتا دیا دن رات اب درد پاک پڑھیں سیدنا تاہرون صلی اللہ علیہ وسلم اگر روح بدبودار ہے تو اللہ وہ بھی پاک کر دے گا جادو کے مریض اور رجت کے مریض کون سے مریض جادو کے مریض اور رجت کے مریض ان میں بدبو ہر صورت میں ہوگی لیکن شرم کے مارے کوئی نہ یہ پوچھتا ہے اب دیکھیں ہماری ماں بہنیں بیٹیاں آئیں ہیں اب میں ان سے یہ پوچھوں کہ آپ کے پسینے میں بو آتی بندہ عجیب سے لگتا ہے نا اوچھا لگتا ہے اب ہمیں تو یہ زیب نہیں نہ دیتی باتیں تو اسی طرح جو بتانے والا ہے وہ بھی شرم کے مارے یہ بائے نہیں بتائے گا جو بندہ جتنا زیادہ جادو کا مریض ہوگا رجت جتنی زیادہ پرانی ہوگی اس کی سانسوں میں بھی بدبو ہوگی اس کے کپڑوں میں بھی بدبو ہوگی اس کے بدن میں بھی بدبو آنا شروع ہو چاہ گیا تو یہ جادو کی علامات میں بھی ایک ہوتا ہے اس لیے جس کے گناہ زیادہ ہیں اس کے اندر بھی بدبو پیدا ہوگی زانی آدمی ہوگا جتنا بھی زنا کو چھپائے گا اس کے اندر سے بدبو آئے گی جو سود کھانے والا ہے اس کے اندر سے بدبو آئے گی جو غیبت اور چگلی کرنے والا ہے اس کے اندر سے بدبو آئے گی اس کے اندر سے بدبو آئے گی اب آپ یہ کہیں گے حضرت صاحب چگلی تو ہر بندہ یاج کرتا ہے بدبو کیوں نہیں آتی اسی لیے تو شافی روکتا ہے کہ یہ دور وظیفوں کا نہیں ہے اے ہی تو رونا مانکہ وظیفوں کا دور نہیں ہے صحابہ کا دور اتنا طاہر دور تھا اتنا پاکیزہ دور تھا حیاتو صحابہ پڑھیں صحابہ فرما دیں کہ جب ہم کہیں کھڑے ہوتے تو ہمیں بدبو آتی تو ہمیں پتا چال جاتا گوشت کی گنے ہوئے گوشت کی یا گلے سڑے گوشت کی بدبو آتی ہمیں بدبو ہمک سے پتا چال جاتا کہ یہاں کھڑے ہو کے کسی نقیبت کی ہے اس زمانے میں کوئی عقیبت کرنے والا نہیں تھا اس زمانے میں کوئی حق اور تعریف کرنے والا نہیں ہے تو جس طرح گٹر میں کام کرنے والا کی حصی ماری جاتی ہے امائیں ہیں بیٹیاں ہیں جب تک کمواری ہوتی ہیں تو ان کو بدبو آتی ہے جب پہلا بچہ ہو جائے تھا پہلے میں نہیں بدبو مار جان دی کے نہیں مار جان دی پھر اسی ہاست کے ساتھ پوٹیاں بھی ساف کر رہی ہوتی ہیں پیمپر بھی لگا رہی ہوتی ہیں سری لیک بھی بنا کر تو نی آن دی جیٹا بچ جان دا وہاں بھی کھا لیں دی ماشاءاللہ نالی مسالہ بھی کہاں گئی بدبو وہ ساری اکڑ اکڑ پہلا بچہ نکال دیتا ہے نکل دی کے نہیں نکل دی ساری اکڑ نکل جاتی ہے تو ان کی بدبو وہ مار جاتی ہے جس طرح گٹر میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں سویپرز ہوتے ہیں ان کی وہ بدبو مار جاتی ہے اس طرح جو لوگ سگرٹ پینے والے ہوتے ہیں اب ہمارے ہمارے ہم کوئی سگرٹ یہاں پی کے گیا ہو تو ہمارے نہیں تو عذاب بن جائے گا جو پینے والا ہوتا ہے اس کو وہ بو نہیں آتی ہے تو اس لیے وہ تمام حضرات جنہوں نے خضری عمل کا علاج شروع کیا ہے روجت کا علاج شروع کیا ہوا ہے تو ان کو اس کے لیے الگ سے یہ سیدنا تاہرن درد پاک نہیں پڑھنا اب انہوں نے پوری بات سن لی ہے تو چھوڑ کے اب ادھر آجیں جون جون علاج ہوتا جائے گا اگر بدبو کا مسئلہ ہے بھی ہے تو وہ نکلتا جائے گا وہ نکلتا جائے گا آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ روحانی لیبارٹی جو تلاس چینل پہ میرا بیان پڑا ہوا ہے جس پہ ہم کہتے ہیں بھئے تشخیص کرو کہ آپ کو جادو ہے بیماری ہے رجت ہے تو جادو جب وہ جو ہی پڑھ کے پھونک کے پیتے ہیں تو کیا آتی ہے بدبو آتی ہے کہ نہیں آتی آتی ہے نا وہ بدبو میں رہ رہے کہ اتنا جادو کا مریض رجت کا وہ رچ بس گیا ہوتا ہے تو اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا پھر جس گھر میں وہ رہ رہا ہوتا ہے وہ سارے جو ہے وہ اس کے اندر رچ بس گئے ہوتے ہیں ان کا احساس نہیں ہوتا اب ہمارے جیسے بندہ کوئی باہر کا ہوگا تو فوراں بدبو آئے گی یہاں میں خواتین کو کتنی بار میں ڈانٹ چکا ہوں کہ اپنے عبائد دو کے پینا کرو میں پاس سے بھی گزروں تو اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے جس کی حد نہیں اور اپنی طرف سے وہ بڑی پاک صاف ہو کر آئی ہوتی ہے کیوں ان میں اکثریت مریضوں کی ہوتی ہے تو بدبو پسینے کی نہیں اس جادو کی وجہ سے بھی ہوتی ہے تو اس لیے جہاں جادو ہوگا جہاں رجت ہوگی وہاں بدبو آئے گی پسینے کی اور اگر کوئی بدنی بیماری بھی ہے تو میں نے وہ بھی سمجھا دیا کہ بدنی بیماری کا علاج کروانے کی ضرورت نہیں ہے پانی زیادہ پیئے پاک صاف رہے پھٹکڑی کے ساتھ وہ متاثرہ حصہ جو ہے وہ دوتے رہے اور ساتھ یہ درود پاک پڑے سینا تاہیرون صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سنو جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ آجلہ آتا فرمائے یہ تمام جو دکھی ہیں جنہوں نے یہ پیغامات بیجئے یا سوال کیے جو ہم نے جواب دیئے ہیں ان کے اندر جو کمی ہے اللہ وہ کمی کو بھی دور آتا فرمائے جو بتایا ہے اللہ اس کے اندر اپنی رضا کو شامل کر دے اللہ ان کو سب کو شفائے کاملہ آجل آتا فرمائے ہسپتالوں میں گروں میں جہاں بھی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت والی تندرستی تری باری خیر والی برکت والی زندگی آتا فرمائے جو مانگے اللہ وہ بھی آتا فرمائے جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں اللہ بن مانگے عطا فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمائین برحمت کا یار حمر وآمین